موسیقی گنگا جلکا کیول مغل پیرٹ جو آپ نے بڑا مہتپونگ ذکر کیا اور لیک کیا اس کے علاوہ بھی جو ہمارے یہاں مسلم دھرم سے سمبندیت کلاکار ہوئے ان لوگوں نے بھی بنارس یا کہیں بھی وہ جہاں رہے انہوں نے گنگا کی مہتپونگ پرٹیپادیت کیا ہے گنگا کے جتنے بھی دھارمک اسطل ہیں آپ انہیں پریٹن کے حساب سے وہاں پر بھرمن کرنے مت جائیں جیسے ان دنوں بھی ہو رہا ہے آپ ان دھارمک اسطلوں پر دھارمک اسطل کی مانسکتہ سے ہی یادی بھرمن کرنے نہیں جائیں گے تو جو پردوشن ہے وہ سانسکرتک پردوشن بھی ہو رہا ہے اب وہاں پر گنگا کا پانی اور لوگوں کے اس سے جڑی آس تھا سالوں پرانی ہے ہندو دھر میں اس کا جتنا مہتھ رہا ہے اتنا ہی موگل بادشاہ اس میں اپنی شردھا اور آس تھا رکھتے تھے آداب نمسکار میں ہوں نوشین خان مانتہ کی مطابق بیت فران رامائر مہابھارت اور کئی دھارمک گرنٹھوں میں گنگا کی مہمہ کا ذکر ملتا ہے اس لیے گنگا کو دیب ندی بھی کہا گیا ہے آج گنگا دشہرہ کے دن ہم گنگا سے جڑی کچھ دلچسپ باتوں کے بارے میں چاندے کی کوشش کریں گے کہ گنگا کی پانی کو موگل بادشاہ استعمال کیوں کیا کرتے تھے انگریز جب کلکتہ سے واپس انگلینڈ جاتے تھے تو پینے کے لیے جہاز میں گنگا کا پانی ہی کیوں لے کر جاتے تھے آخر گنگا کا پانی اتنا شد کیوں مانا جاتا ہے ان سبھی سوالوں کے جواب جانیں گے ڈاکٹر سمرات سودھا سے جو ہندی ساہتی کے پروفیسر ہیں انہوں نے بھارٹی درشن اور ساہتی پر شود کارے کیے ہوئے ہیں ساتھ ہی گنگا ندی کو لے کر ان کے کئی ریسرچ آرٹیکلز پرکاشت ہوئے ہیں دیکھیں ڈاکٹر سمرات سودھا سے گنگا اور اس کے تحاس پر یہ خاص چڑھ جا مجھے لگتا ہے کہ مغل کال میں جب یہاں ستہ مغلو کی تھی انہیں ایسا اوشحے لگا کہ ہندو لوگ جو اس جل کو پریوک کرتے ہیں اور اس کے سروتوں سے جو سمیتیرت رہے ہوں گے وہاں سے لاتے ہیں وہاں جل تو کبھی رکھا ہوا خراب ہوتا ہی نہیں ہے تو یہ جان کی بات یا یہ ایک آشریہ کی بات مغلو تک اوشحے گئی ہوگی اس کے بعد انہیں ایسا محسوس بھی رہا ہوا ہوگا کہ آج یدی ہمارے پاس کسی بھی جل کو جو پی جل ہے جس کو ہم وارٹر بول سکتے ہیں اس کو شد کرنے کا کوئی مادھیم ہی اس سمیہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ اسے اوبالا جائے ہیں اور پرتی دن پینے کے پانی کو یاتراؤں میں کیونکہ مغل شاشک لمبی یاترائیں بھی کرتے تھے یہ سمبھاؤ نہیں تھا کہ اس کو بار بار جو ہے اوبالا جائے اور پیا جائے تو پہلا کارن تو اس دل کے پرتی ان کی وہ نشطہ تھی کہ یہ خراب نہیں ہوتا ہے دوسری بات یہ تھی کہ کوئی بھی شاشک جب کسی بھی دیش وشیش میں آئے گا تو وہاں کی سنسکرتی سے جڑنے کا اس کے پاس دو یا تین ہی جو ہے وہ طریقے ہوتے ہیں پہلی وہاں کی بھاشا ہوتی ہے اور دوسرا وہاں کی سنسکرتی ہوتی ہے تو بھاشا اور سنسکرتی کے علاوہ جو انہیں سب سے مہتون تتویا دروے ہے وہ ہے تو جلی ہے تو انہیں لگا یدی ہم ہندووں کے پویتر جل کو اپنی دینک پریوگ میں لانے کا پریاس کریں گے یا لائیں گے تو نشط روپ سے ہم بھارتی سنسکرتی یا ہندو سنسکرتی کے ادھک قریب آ پائیں گے تو دو ہی کارنوں تھے ایک تو جل اس سے شد انہیں کوئی پرتیت نہیں ہوا اور دوسرا اس سے بھارتی اتا میں گھلنے کی بھی گھلنے میں بھی انہیں جو ہے وہ سویدہ ہوئی یہ دو کارن مجھے سمجھ میں آتے ہیں ہمارے یہاں مسلم دھرم سے سمبندیت کلاکار ہوئے ان لوگوں نے بھی بنارس یا کہیں بھی وہ جہاں رہے انہوں نے گنگا کی مہتتا کو پرتیپادیت کیا ہے سر گنگا کا دھانمک مہتف تو ہے یہ ساتھ میں اس کا ایک بیگیانک مہتف بھی ہے اتیازکار لکھتے ہیں کہ انگریز جب کولکتہ سے بریٹین انگلینڈ جاتے تھے تو پینے کے لیے وہ گنگا جل کا استعمال کرتے تھے جو کہ وہ خراب نہیں ہوتا اور اس کے وپرید دیکھا جائے کہ انگریز جو وہاں سے پانی لے کر آتے تھے وہ جلدی خراب ہو جاتا تھا اور کہا جاتا ہے کہ گنگا کے پانی میں جو بیماری پیدا کرنے والے جو بیکٹیریہ ہوتے ہیں وہ ان کو مار دیتا ہے تو اس کا سائنٹیفک ریزن نسکرتی اور ویژیانکتہ تینوں روپ سے ادھیان کرنے کا پریاس کیا اور اس پریاس میں بہت سارے گرنتھوں تک مجھے جانا پڑا جہاں گنگا کو ویژیانک درشتی سے دیکھنے کا پریاس کیا گیا کلیان پتریکہ کا ایک انگ ملتا ہے ورش انیس سو پچاس کا جنوری ماہ کا اور اس میں ایک لےک ملتا ہے پانڈیت گنگا شرن مشر پانڈیت گنگا شرن مشر نے اس لےک میں جو باتیں آپ نے شروع میں بتائی مغل سنتنت میں گنگا جل کے پریوک والی کے اترکت کچھ ویژیانک تتھے بھی دیے جیسے انہوں نے فرانسیسی یاتری برنیر کا اپنے اس لےک میں کیا ہے انہوں نے بتایا کہ برنیر نے اس جل کو گنگا جل کو تتکالین جو ویژیانک شود جہاں تک بھی گیا تھا ان ویژیانی کو صلح مشور کیا اور اس کو یہ پتا چلا برنیر کو گنگا جل میں دو طریقے کے جیسے بیکٹری ہوتے ہیں کچھ ہانی کارک بیکٹری ہوتے ہیں اور کچھ لاب دائک بیکٹری ہوتے ہیں تو برنیر کو اس وہ بیکٹری اس طریقے کے بھی ہیں جو ہانی کارک بیکٹری ہوتے ہیں ان کو سوتے نسٹ کرتے رہتے ہیں اور کچھ کلومیٹر یادرہ کرنے کے بعد گنگا کا جل اس پرکار جو لاب کاری بیکٹری ہوتا رہتا ہے کیونکہ اس بیچ میں پردوشن بھی لوگ کرتے ہیں اس بیچ میں اپنا ہی لاب کاری جو بیکٹری ہے وہ اس کو شد کرتا رہتا ہے ہانی کارک ویکٹری ویکٹری یا جو ہیں ان کو سما اپتھ کرتا رہتا ہے یہ ادھیان دوہ جار ورش دوہ جار چار میں جب بعد میں میں ادھیان کے بعد اپنے اپنے انٹرویوز دیئے کچھ اکبار میں تو ورش دوہجار چار میں نیشنل انسٹوٹ آف ہائیڈیو آلو ہائیڈیو آلو جی یعنی راستی جل ویجیان سنستان روڑکی میں اتراخن کے وہاں کے ویجیان سے اکبار ویشیش کے سموات دات آنے ڈاکٹر بھیشم سنگھ تھا ان کا نام ویجیان کا ان سے پوچھا کی جو برنی ار والا ادھیان ہے وہ تو ورشو پہلے ہوا تھا کیا وہ ویجیان اکتہ کے نکٹ ہے تو ڈاکٹر بھیشم سنگھ نے کہا کہ یہ ادھیان جو ہے وہ ستیتہ کے قریب ہے اور انہوں نے کہا کہ سلفر کنٹینٹ پائے جاتے ہیں گنگا جل میں تو یہ جو سلفر کنٹینٹ ہیں یہ گنگو تری کے پاس تو بہت ادھی ہے جہاں ہم گنگا کے مول اور مول اس تھانوں کے جتنے نکٹ کا شیطر ہے وہاں سلفر کنٹینٹ بہت ادھی ہے لیکن اس سے آگے چلتے چلتے کیونکہ پردوشن کی ماترہ بڑھنے لگتی ہے جتنی دور ہوتی جائے گی اپنے ادھ گم س گنگا تو وہاں اس کی ماترہ کم پائی جاتی ہے اس کے علاوہ جو پندیت گنگا شرن مشر کا جو لیکھ تھا کلیان کا ورش 1950 کا اس میں انہوں نے 1844 میں سن 1844 میں انڈیان میڈیکل کانگریس کے سمیہ کی جو پرتی پادے تھے گنگا جل کے وشے میں وہ دیئے اور اس انڈیان میڈیکل کانگریس کا پرتی پادے یا جو ریزلٹ تھا گنگا جل کے وشے میں شود اور ویمرش کا وہ یہ تھا کہ گنگا جل ایک بہت ہی شد جل ہے یہ پینے کے لیے بھی بہت شد ہے اور ورشو تک یہ رکھنے کے بعد بھی کبھی خراد نہیں ہوتا ہے تو اس پرکار ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کول ایک دھرم یا انیک دھرم وشش کی ماننیتہ کا آدرش یا پج جل نہیں ہے بلکہ یہ ویجیانک روپ سے بھی رکھنے کے لیے اور اس کو پینے کے لیے ایک بہت مہت جل ہے یہ ویجیانک روپ سے بھی سیدھ گنگا کی پانی کو شدیتا اور سواستی کے لاب کے لیے بھی استعمال کیا جاتا رہا ہے گنگا کا پانی اب کتنا مطلب استعمال کرنے لائک ہے اب ہی کی آج کی ٹائم کی کی اس تھی ہے اس کی یہ تو ایک بڑا سو بھاوک سی نوشین جی ایک بات ہے کی یدی ہم لگ بگ تین ہزار کلومیٹر کی آترہ یہ جل کرتا ہے اپنے ادھگم سے اور بنگال کی خاری میں ملنے تک لگ بگ تین ہزار کلومیٹر بیٹھتے ہیں تیس ہزار ورش پرانہ جو ہے ویجیانک روپ سے بھوشت کیا گیا ہے اب تیس ہزار بھی نہ جائیں اگر ہم تو پچھلے تیس ورشوں میں دیکھیں کہ منوش نے اپنے دینک جیون کے پری یوگ میں کتنی ایسی وستووں کا پری کرنا پرارمب کیا ہے جو پردوشن پھیلانے میں بہت ادھک سائک ہیں اور دکھ کی بات یہ بھی ہے کہ سرکار کے لاکھ پری آسو کے بات جو لوگ گنگا کے کنارے جاتے ہیں چاہے وہ دھارمک اسطل ہیں اور چاہے وہ جہاں سمتل میں بہتی ہے کوئی تیر نہیں ہے لیکن بہتی ہے وہاں بھی لوگ جو خراب پدار تھے جو جل میں پردوشن پھیلا سکتے ہیں ان کا پریوں کرتے ہیں اس لئے سرکاری اسطر پہ بہت سارے گنگا شدھی کارکرم چلائے گئے اور ویکتی گت روپ سے بھی سماج سے بھی سستاؤ نے گنگا کی شدتہ کا کاریے جو ہے وہ کیا ہے تو ہم یہ تو مان نہیں سکتے ہیں کہ گنگا کا جل اب پوری طرح نرابد ہے یا سنکٹ رہیت ہے لیکن یہ ایک سچائی ابھی بھی ہے کہ وہ خراب تو نہیں ہوتا ہے لیکن جہاں جہاں جو فیکٹریز ہیں اور جہاں انیا اکائیاں ہیں جہاں لوگ لاپروائی سے اس جل کے سمپرک میں آ رہے ہیں وہ اس جل کی ویژیانک پریخشن کے بعد ہی پریوک کیا جائے تو اچیت ہے کیونکہ اب وہ جو ہے پردوشت تو ہے یہ سچ بات ہے سر گنگا دشہرہ یہ فیسٹیبل جو ہندو وں کوئی کہانی ہے مجھے لگتا ہے کہ پاپ تو کبھی دھولتے نہیں ہیں یدی پاپ ہو گیا ہے تو وہ اپنے کرم کے ساتھ ہی سماپ دھوگا کرم فل کے ساتھ سماپ دھوگا تو جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ گنگا دشہرہ کے دن وہ جا کے وہ اپنے پاپ دھولیں کرم کا بینہ فل کے پاپ کی سماپ کی بات نہیں کرتا ہے تو یہ سوچ کے لوگ جا رہے ہیں کہ انہوں نے پاپ کر لیا ہے اور وہ پاپ اس دن دھول جائے گا تو میں اس مانیتہ سے سہمت نہیں ہوں وہ وہ جا کے پراشت کریں اور اس پاپ کو کنٹینیویس آگے نہ کرنے کا سنکل پھلے تو میں سمجھتا ہوں کہ گنگا دشرا ایک جو ہے بڑا مہتپون پر ہو جائے گا اور اس سے لوگوں میں بھی اچھا ہیاں آئیں گی وہ بھی گنگا جل کی طرح نہ ہو بھلے پورے شد لیکن کافی حد تک شد ہو ہی جائیں گے پاپ تو ایک بات میں وشیش روپ سے کہنا چاہوں گا کہ کرپڑا کر کے آپ جو کوئی بھی دھرم کا اسطل ہے یا گنگا کیونکہ گنگا کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو گنگا کے جتنے بھی دھارمک اسطل ہیں آپ انہیں پریتن کے حساب سے وہاں پر بھرمن کرنے مت سانسکرٹک پردوشن بھی ہو رہا ہے اب وہاں پر ہردوار میں لے کر ہم نے کئی بار چرچہ کی 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 ہردوار ایک دھارمک اسطل ہے یا پریتن اسطل ہے تو میرا نیویدن ہے آپ کے چینل کے مادیم سے کی کرپیہ کر کے آپ کسی بھی دھارمک اسطل لے چاہیے آج نوشین اس کو لے رہی ہے اس ساکشات کار کو اس کو بھی گمبیر سے سوچیں تو اس کا بھی ایک بڑا گمبیر مہتو ہے اس انٹرو کو لینے کا آپ کے دوارہ اور گنگا دش اپر یدی ہم جو ہے سنکل پلیں کہ ہم گنگا کے پرتینی کسی بھی دھرم بشیش کے جو ہے جو مانیت آئے ہیں آب ازدن ہم اس کے پرتی بھی شرد رکھ ہیں گنگا کے پرتی بھی شرد رکھ ہیں تو ہم اپنے دیش کے لیے اور مانو تا کے وکاس کے لیے کاریے کر سکتے ہیں گنگا دش ایسے ہی سنکل کو کو لینے کے پرو ہیں وہاں ڈوب کی لگانے سے پاپ دھونے کے پرو نہیں ہے نا پاپ اس سے دھولتے جیسے میں نے کہا صرف آپ اچھے سنکل پھ لیجئے اور کہا بھی گیا ہے کہ من چنگا تو کٹھوتی میں گنگا آپ سب کو دی ہردوار یا انی ستھلو پہ وہاں سنکل پھ لیجئے بھیڑ مت بڑھ ہیے ان ستھلو پر آنے کی کیونکہ بھیڑ اپنے ساتھ اور بہت سارے اولا حل اور پردوشن لاتی ہیں تو میں سب کو گنگا دشہرہ کی شب کامنا دینا چاہتا ہوں اور آپ کا چینل اچھا آپ کے مدھیم سا اتنی اچھی سوچ رکھ کر وہ اس طریقے کے ساکش آتھ کار لے رہا ہے تو مجھے آپ میں آپ لوگوں کو بھی نمش کہنا گنگا دشہرہ کے شب افسر پر ہمیں ایک جوٹ ہو کر گنگا کی سفائی کو لے سنکرب لینا چاہیے کہ کسی دھارمک اس تھل کو سماج کی ایسی خوبصورت تصویریں ہی دیش کی پہچان ہے جو انسانی رشتوں کو مضبوط کرتی ہے دین 24 دیش کی ایسی خوبصورت تصویریں آپ کے سامنے لے کر آتا رہا ہے ایسی تصویریں جو لوگوں کو جوڑتی ہے کیونکہ ایسی تصویروں سے ہی بنتی ہے کہانیاں ہندوستان کی جو ہے آپ کے آس پاس آپ کے شہر کا خاص وہ دکھائے گا آپ دی ایسی 24 آپ کا اپنا Digital News Network تو پھر کیجئے Like Subscribe اور Follow دکھائے